مینڈک جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سورج کی تپش اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ بچے کس طرح تڑپ رہے ہیں مگر ساتھ ہی یہ مینڈک ان بچوں کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے یہ ان کے لیے اپنے پاؤں سے مٹی کو ہٹا کر ایک راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پانی کی رسائی ممکن بن جائے اور یہ بچے ایمبریوز زندہ رہ سکیں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جاندار ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کو بچا رہا ہے اور پہاڑ جیسا کام سر انج کام دے رہا ہے تاکہ اس کے بچے بچ جائیں لیکن دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تنگی اور پریشانی کی وجہ سے مار یا پھینک دیتے ہیں اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں نیز والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہے اس بارے میں بھی روشنی ڈال دیں سوال بڑا معلوم آتی اور جواب اس کا دینا دیا جائے تو بڑا طویل لیکن انشاءاللہ میں مختصر ارز کروں گا کہ یہ مینڈک جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت تو یہ خالی مینڈک نہیں ہے تقریبا جانور جو ہے یہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور انسان بھی شفقت کرتا ہے اکثر مار دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ دور جہلت میں تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے بلکہ لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے تو ان کے اپنی اپنی وجوات ہوتی تھی بعض مالدار ہوتے تھے لیکن اس لیے لڑکی کو مار دیتے تھے کہ ہم کو کسی کو دامت بنانا پڑے گا وہ ان کی سمجھ میں آتا نہیں تھا حالانکہ وہ بھی جس طرح پیدا ہوئے تھے اس کی طرح ان کی توجہ نہیں تھی ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ غربت کی وجہ سے کہ ہمارے کھا جائے گا جزا تو اس کو مارو یہ سب اسلام نے ان کاموں کی حوصلہ شکنی کی ہے تو جانوروں میں یہ ہے کہ تقریبا جانور مہندہ کی ہی اس میں خاص نہیں ہے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں دو جانور ایسے ہیں کہ جو اولاد سے محبت یہ کہہ سکتے کہ نہیں کرتے ہیں اس میں ایک طرح ہے کہ مچھلی مچھلی بڑی مرغوب گزہ ہماری لیکن اس بیچاری کی حالت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو پیچانتی تک نہیں ہے دوسرا یہ سانپن ناغن ناغن ایسی ظالیمہ ہے کہ یہ اپنی اولاد کو نگل جاتی ہے کوئی بچ بچا کے بھاگ گیا تو وہ ناغ بن گیا باقی یہ کھانا شوکر دیتی ہے تو یہ دو جانور کا مفسر شہیر مفتی احمد یار خان اہلے رحمت الحنان نے مرات شریف میں لکھا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ یوں کرتے ہیں باقی جانور بھی شفقت کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں اب تو اولاد ہی کے کیا بات ہیں اولاد بھی باز جگہ ایسی ظالم پائی جاتی ہے کہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتی یہ تو اب اکثر اس کے نظاریں ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ باقی جاتا ظلم کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اول ڈ آوس میں ڈال آتے ہیں بات بات پر ان پر برس پڑتے ہیں ڈاٹ ڈپٹ کرتے ہیں دل آزاری کرتے ہیں دل آزار گفتگو کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ یہ بڑے نالائک اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو دونوں طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے تو ماں باپ اولاد سے پیار کرتی ہے اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا اب لاکھوں میں کوئی بلکہ کروڑوں میں کوئی اگر ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کو بیچ دیں یا معاذ اللہ مار دیں تو وہ ایک معورہ عربی کا اشازو کلمعدوم یعنی جو بہت تھوڑا ہوتا ہے نا یہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ایسا ہے ان نادر الوجود معاملہ ہے ورنہ ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی کی رحمت کا حصہ ہے جو انسانوں کو بھی ملا ہوا ہے جانوروں کو بھی ملا ہوا ہے سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے اللہ عز ودل کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت جن انسان جانوروں اور کیڑے مکڑوں کے درمیان اتاری جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں اس رحمت سے وحشی جانور یعنی جنگلی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں اور نینانوے رحمتیں محفوظ رکھ چھوڑی ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کی دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا اچھا یہ سو رحمتوں سے مراد نینانوے جمع ایک یہ سو نہیں ہیں سو طرح کی رحمت ہیں یعنی سیکڑوں قسم کی رحمت ہیں یعنی شمار تو اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے کا ہو نہیں سکتا لا محدود ہے اس کی رحمت کا دریاء تو صدحہ قسم کی ہزاروں قسم کی کروڑوں قسم کی عربوں کھرموں قسم کی اس رحمتیں تو ایک طرح کی رحمت جو ہے نا وہ مخلوق کو ملی اس سے ہی آپس میں محبت کرتے ہیں ہم اس کے نظارے کرتے ہیں